ملک بر کی طرح ویہاری میں بی پچھلترمی جائیمنٹ جوبلی یوم ازادی کی تقریبات جو شوج ززبے سے منائی گئی مرکزی تقریب زلہ کانسل کے سبزہ زار میں پرچم کو شائع کر کے ہوئی جبکہ دوسری جانی پاکستان محافظ پارٹی انٹرنیشنل کے ذریع تمام جشنی ازادی ریلی نکالی گئی سی ای او ایڈوکیشن عبدالحامید خان نے ڈسٹرک ایڈوکیشن کے دفاتر میں کیک آٹھی اور پاکستان کو سر سبز برانے کے لیے پودے بھی لگئے زلہ کانسل کے سبزہ زار میں پرچم کو شائع کی مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر میاں محمد رفیق احسن ڈی پی او ویہاری رانر شاہید پرویر ایم اے تاہیر اقبال چوہدری زاہید اقبال چوہدری مرکزی انجمن تاجوان سیول سوسائٹی سیاسی اور سماجی شخصیات نے پرچم کو شائع کر کے بقائدہ تقریبات کا آغاز کیا سورٹ پنجاب پولیس اور ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے چاکو چوبن دستوں نے پرچم کو سلامی پیش کی تقریب کے دوران فیضہ پاکستان زندہ آباد کے ناروں سے گونٹی رہی تقریب میں متعدد اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے ملی نغموں اور ٹیبلوں پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے جبکہ طلبہ و طالبات نے کشمیری مجاہدین کی جرات اور بہادری اور بہارتی افواج کے مظالم کی زبردست اکاسی کر کے حاضرین سے زبردست داد وصول کی پرچم کشائی کی تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کشخالی اور کشمیریوں کی ازادی کے لیے دعا بھی کروائی گئے تقریب کے میمانے خصوصی سیو ایڈوکیشن عبدالحمید خان ڈی او ایڈوکیشن الیمنٹری فیمیل مصبا رفیق میڈم فرزانہ منور جیپٹی ڈی او ایڈوکیشن الیمنٹری فیمیل تحصیل بہاری تھی پاکستان محافظ پارٹری انٹرنیشنل کے ذریعے تمام پاکستان زندہ آباد ریلی علم و ہنر فانڈیشن کے دفتر لالہ زار کلونی سے نکالی گئی ریلی کی قیادت محمد عرفان اور راو منور کر رہے تھے ریلی میں کارکنوں کی کثیر تعداد میں شکتی